السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے ہاں جی welcome to the solitude میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں لارچ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ FFC squash chip کیا ہوتی ہے اور میں نے کہا تھا کہ نیکس ویڈیو میں آپ بتاؤں گا کہ اس کے اندار اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے لارچ ویڈیو میں اپنے ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک پی اس آپ کو ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا تھا اور اس میں آپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا آج کی پوری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ میں نے جو کل ایک چیز میس کر دی تھی میں نے بتایا تھا کہ جس ایسے سٹوڈنٹ جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ فارمرز ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس دفعہ کیا ہوا ہے تین سو سے چار سو سیٹے میریٹ سکارشپ پہ بھی ہیں لیکن ایون آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ فارمر نہیں بھی ہیں اور اگر آپ اینڈر اگر آپ بی ایس کی ڈگری کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں بلکل اور اس کے اندر جو علاوہ اس کے اندر وہ یہی ہے دو ترائیب کی سکارشپ یہ آفر کر رہے ہیں ایک یہ نیڈ بیس ہے ملک کی جن کے جو پیرنٹس ہیں وہ فارمر ہیں ان کو دے گا اور ایک میریٹ بیس سکارشپ ہے جن کا میریٹ اچھا ہے انہیں بھی اس کا سکارشپ ملے گی ایک جو میں نے کل بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں اپنے کہ ہونی گورنمنٹ کی یونیورسٹی چاہیے یا گورنمنٹ کا ادارہ ہوں چاہیے اگر آپ FAC میں ہیں یا ICS کے اندر ہیں minimum criteria پنجاب سندھ بلوچستان KPK AGK اور ICT کے جو لوگ ہیں ان کے لیے 85% تھا اور بلوچستان گلتر بلوچستان اور فارٹا کے جو areas ہیں ان کے لیے 75% 10% کی relaxation تھی age limit جو ہے وہ بھی انہیں کہ آپ یونیورسٹی میں obvious لے کر آپ یونیورسٹی کیسٹوینٹس ہیں تو اس میں ایج لیمیٹ کا مزید کوئی وہ نہیں ہوتا it's okay students already ہاں اگر آپ اور کوئی سکارشپ آف کر رہے ہیں obviously آپ اس کے اندر apply نہیں کر سکتے اور کونس کونسٹس کی اپلائی نہیں کر سکتے اے ڈی ٹی ڈی ایز کے student mv بی ایس کے اور ڈی بی ٹی سٹوینٹس کے اندر apply نہیں کر سکتے اور فائی فیس کے دگری کہیں پلائی نہیں کرسکتے اس کے لیے اپلائی کرسکتے ہیں لازم ویڈیو میں میں نے کچھ پتا ہے کہ کچھ selected programs ہیں وہ i think جیسے کہ میں نے پہلے پڑھنے کوشش کی تھی scholarship کے بارے میں وہ last year scholarship کے بارے میں تھا تو میں correction کر جاؤں کہ اگر آپ کوئی بھی degree کر رہے ہیں بیس کی تو آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں تو apply کرنے کے لئے ساتھ سے پہلے کیا ہوگا کہ پاس یہ portal ہوگا آپ نے یہاں پر create account کرنا ہے create account کرنے کے بعد آپ سے پوچھے گا اس کے اندر آپ کو email آئے گی وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں یہاں سے پہلے آپ نے portal بنانا ہے یہاں پر آپ کے پاس create account کا option آئے گا یا آپ نے اپنے یہاں پر نام لکھنا ہے اور first name second name اپنا cnac اپنی email password اور confirm password password جو کا obviously unique ہوں چاہیے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو email آئے گی اپنے email box میں جانا ہے اور اس کو verify کرنا ہے account کو اس طرح کی email آئی وی ہوگی اگر اگر ایک پاس email نہ آئے تو پانچ دس منٹ انتظار کر لیجے گا اپنے internet چیک کر لیجے گا اور spam folder کے اندر اسے چیک کر لیجے گا ایک بار کے آپ کا آئی بھی ہے email کے نہیں اور اگر اس کے باوجود بھی نہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کے team member سے رابطہ کر لینا ہے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ and میں آپ ان کی information دے دوں اور اگر میں ویڈیو میں نہ بتا سکا تو میں اپنی مطلب کی ویڈیو کی description میں لازمی بتا دوں گا کہ ان کا جو contact number ہے اور contact information کا phone number اور email کون سی ہے میں وہ تو آپ کو لازمی شیئر کر دوں گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو میں اگر وہ نہ بھی ملے تو میری description میں لازمی طور پر آپ کو مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ جیسے کہ آپ نے verify کر لیا اپنا account تو آپ نے اپنا cnc without dash dash نہیں ڈالنے آپ نے اور اپنا password جو ہے اس کے ساتھ آپ login ہو جائیں گے جب آپ login ہو جائیں گے تو آپ اس طرح کا ایک dashboard آ جائے گا تو آپ نے یہاں پر اس جگہ پر ایک human type آپ کو نظر آ رہا ہوگا icon جہاں پر آپ کلک کریں گے تو پروفائل میں جا کر آپ نے اپنی personal information دینی ہے in case in case اگر آپ اپنا password بھول جاتے ہیں تو اپنا password کے یہ ہوگا اپنے email cnc number لکھیں گے اور reset password پر جب کلک کریں گے تو آپ کو آپ کی email پر نیا password مل جائے گا اور خدا نخصتہ ایسا ہوتا ہے کہ بندوں کی جو email ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے آپ نے میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ان کی email پر یا phone number سے رابطہ کر لینے ہیں ان کی سپورٹ ٹیم کے ساتھ تو وہ آپ کی help out کر دیں گے اس کے اندر apply کرنے کی جو last rate ہے میں اب پھر آپ کو بتا جاؤں last video میں بتا چکا تھا آپ کو اس کے اندر apply کرنے کی جو last rate ہے وہ last rate ہے وہ 28 January 2022 کی ہے میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو I think آج کوئی 14-15 ہے تو آپ میں ابھی بھی چونہ دن ہیں at least اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو جو آپ پروفائل open ہو جائے گی تو اس کے اندر آپ نے اپنا نام لگنا ہے آپ نے اپنا gender بتانا ہے آپ نے اپنا first name last name بتانا ہے وہ already آج کو اپنے create اب اکاؤنٹ کیا تھا اس میں بھی آپ کا تھا سینہ سے بھی آپ کو show ہو رہا ہوگا تو آپ نے آپ نے جو باقی چیزیں ہیں مطلب کے سیل فون اپنی date of birth وہ آپ نے بتانے ہیں اور changes کر لینے ہیں اس کے بعد جب save change کر لیں گے یہاں پر آپ کو ڈیشپورٹ اپلیکیشن فارم اور میسیج نظر آ رہے ہیں تو اپنے اپنے اپلیکیشن فارم پر کلک کرنا ہے اب اپلیکیشن فارم پر کلک کریں گے تو اس طرح سے اپلیکیشن آپ کو open ہو جائے گی کہ اپلیکیشن فارم آ جائے گا ایک education record آ جائے گا ایک documents upload کرنے کا option آ جائے گا اور ایک review اور submit کرنے کا option آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے obviously application form کو feel کرنے کے لئے وہ ہی آپ کی بھی تھوڑی personal information مزید details میں آئے گا second میں آپ سے educational record پوچھے گا third میں آپ نے upload کرنا ہوگا اور fourth میں آپ نے کیا کرنا ہوگا ان سب کا ایک اس کو download کر کے اس کا print out کر کے آپ نے اس کے address پر send کرنا ہوگا اور یہی بات میں آپ کو last video میں بتائی تھی کہ اس کے اندر online اور تھوڑا ایسا offline hard copy send کرنے کا بھی ہے تو اگر اس طرح سے portal option ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر اپنا name father name father cnac without dashes آپ کی email آپ کا postal address آپ کا permanent address postal address وہ address ہوتا ہے جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو for example پیسے آنے ہیں یا کوئی ان کی طرف سے کوئی ڈاک آنی ہے تو وہ address ہوتا ہے permanent address ہوتا ہے کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں for example آپ student ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو post ہیں وہ آپ کے اس time جس university میں ہیں اس address پہ ہیں جس hostel میں رہ رہے ہیں وہاں پر permanent address جو آپ کا گھر کا address ہوگا it can be same یہ same بھی ہو سکتا ہے اور different بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ نے اپنا cell phone number دینا ہے اگر آپ کے پاس land line number وہ بھی دینا ہے آپ نے domicile سکتا ہے وہ تانا لازمی ہے پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پنجاب سندھ ملکہ پورے پاکستان student ہیں اس کے اندر apply کر سکتے ہیں یہ صرف پنجاب student کے لئے نہیں یہ سارے student کے لئے سارے لوگ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو start جانتا ہے کہ یہ need based scholarship بھی ہے made based scholarship اگر need based scholarship پر apply کر رہے ہیں تو obviously آپ نے اپنے بتانا ہے کہ آپ کے باس کتنے لینڈ ہے اور فارمنگ کے بارے بتانا ہے کہ آپ کی جو پادر ہیں وہ فارمر ہیں اور ان کی انکم سورچ ہوئے ویڈیو پر apply کر رہے ہیں تو obviously آپ کہیں گے کہ کوئی زمین نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ فارم فیل نہیں کرنا اور اگر آپ نے یہ section فیل کر دیا کہ اگر آپ پہلے سے scholarship order ہیں تو بتا رہا ہوں کہ آپ کو scholarship نہیں ملے گی تو آپ اپنا time waste کر رہے ہیں ہاں اگر آپ نے یہ فیل کر رہے ہیں تو اگر آپ نہ فیل کر رہے ہیں چھوڑ دیں empty چھوڑ دیں یا کہہ دیں none کر دیں تو the better اور آپ نے next پہ آپ کا جو ہے وہ ہے educational record educational record میں آپ نے one by one اپنی education بتانی ہے فارم بل سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کا کون سا current area ہے current آپ کون سے اس time university میں ہیں اگر فارم بل آپ فیسیوٹ ہیں تو آپ بتائیں گے آپ کے ہیں تو آپ کا current آپ بتائیں گے یہ ہے اور آپ اس department میں ہیں آپ نے carefully اپنی university یا board کو select کر لینا ہے اس کا department کا نام دانا ہے for example اب آپ فیسی میں ہیں تو آپ کا department کا name کیا ہوگا تو آپ بتائیں گے یا pre-medical یا pre-engineering یا ICS computer department آپ کا computer science آپ کی ICS کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے ہر program اور اپنے جتنے بھی یعنے one by one open ہوتا جائے گا آپ کے پاس آپ نے program set کرنا ہے course of admission کرنا ہے اس کے لئے special extra ہیں اگر بھی اگر اگر بیشنی اگر ملے اگر ملے اگر آپ fsc فس ملے 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 اگر آپ اس کے لئے اگر 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 بات کریں تو تو آپ نے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے ون بائی ون اپلوڈ کریں گے اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ڈاکومنٹ اٹسٹ کرنے ڈاکومنٹ لکھ کے دینے ہیں اور وہ اٹسٹڈ فارم میں بھی ہوں ان کی فوٹو کاپیز اپنے کے دینے ہیں دو دو فوٹو کاپیز اور اینڈ میں آپ نے یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے کہا تھا کہ ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کہاں پر آپ نے چیزیں سینڈ کرنے ہے تو وہ یہ اڈریس ہے سونا ویل فیر فانڈیشن ڈیکس سونا ڈاور 156 تمال راوٹ انڈی پاکستان تو یہاں پر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس سینڈ بھی کرنے ہیں مطلب اور اپلوڈ بھی کرنے اور اپلوڈ کرنے کریں گے تو اس کی جو سائز ہے وہ 2 ایم وی سے کم ہونے چاہیے وہ 2 ایم وی سے کم ہونی چاہیے اس کا چیز ہی رہے ہیں کون سی فائل چیز کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ مطلب کون سی فائل آپ اٹیچ کر رہے ہیں سینڈ سی اٹیچ کر رہے ہیں تو آپ کو فائل سٹ کریں گے سینڈ سی تو پھر چیز کر کے وہ اپلوڈ کر دیں گے اس طرح آپ نے سٹ کرنا کہ میں result card اپلوڈ کر رہا ہوں اسے سٹ کر رہا ہوں چوائس یہاں سے اور پھر اسے option کو پھل کر کے سینڈ کر کر ڈینا اور جو آپ کے لگکے سینڈ سی کے بہت سائید ہو گیا یا اپنے اپنے اچھوٹی سے یا اپنے یونیورسٹی یا اپنے کالیج سے وہ بھی آپ کو دبارہ دیا دوں گا اور اگر آپ نیٹ پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے فادر کی ملک کی جو انکم سلپ ہے وہ بھی افیدیوٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگی وہ بھی اپنے یعنی کیس انہیں بھی سینڈ کرنی ہے اور سینڈ بھی کرنا ہے اس طرح میٹرک کی انٹرمیڈیٹ کی بھی سینڈ کرنی ہے اور لینڈ کی ڈاکومنٹس بھی ساتھ اٹیسٹ کر کے کرنے ہیں فور سٹیپ جو لاسٹ سٹیپ ہے یہ تھوڑا سا لینڈی ہو گیا ہے پہلے ان کی تین پیج کا ہوتا تھا یہ اور آپ نے نکالنا ہوتا تھا اور ہارڈ فارم میں سینڈ کر دینا ہوتا ہے مہر آپ یہ تھوڑا سا لینڈی ٹائپ کا ہو گیا ہے اگر آن لائن ہو گیا تو میں بھی آپ کو نسی لگ رہا ہوں پر اٹس انٹ اور آپ کی مہربانی آپ نے اپنے زیادہ سورس ہونا ہے اس ویڈیو کو تو اٹس آلوست انٹ ختم ہو جو گیا ہے ویڈیو اس پر آپ نے اپنے ریویو کا اپشن آئے گا کہ آپ نے جتنے بھی چیزیں سمیٹ کی ہیں وہ صحیح ہیں تو آپ کہیں گے یس آئی ہے میں اس چیز کو مجھتی میں نے انفرمیشن دی ہے وہ صحیح ہے اور اگر میں نے غلط انفرمیشن دی ہے تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ یہ میری سکوارشپ ختم بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم تو یہاں پر زیادہ سورس سمجھ کے اسے ریویو کریے گا اگر ہم لوگ سورس سمجھ کی نہیں کرتا ہے ٹک کر کے جانے دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اور اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہو تو آپ مجھے کومیٹ سیکشن میں کومیٹ کر سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی ٹائم کیو سمجھ پر ویڈیو اللہ حافظ